بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دوست مفتی قوی وہ خواتین کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں اور وہ جہاں بھی جائیں خواتین کی شادی بیعہ کی تقریبات ہوں یا سیاسی جلسہ جلوس ہو خواتین ان کے گرد منڈلاتی رہتی ہیں ان کے ساتھ سلفیاں لینے کی شوقین ہیں اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کندیل بلوچ مرہوم جو ہے وہ بھی جناب مفتی قوی صاحب کی بڑی گہری دوست تھیں اور قوی صاحب نے ان کے قتل پر گہرے افسوس کا اظہار بھی کیا تھا لیکن آج کل قوی صاحب جو ہیں وہ اسلامباد میں زیادہ پائے جاتے ہیں حال ہی میں ان کے ساتھ ایک نازیبہ اور انتہائی بےہدہ واقعہ پیش آیا جس میں خواتین نے ان کو اپنے گھر پہ بھلایا تھا اور پھر بعد میں ان کو ایک تھپڑ جڑ دیا جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس خواتین نے خود جناب مفتی قوی صاحب کو یہ دعوت دی تھی اور یہ وقوع جو ہے وہ ہوا تھا کراچی میں یہاں اسلامباد سے ان کو بائیئر بلایا گیا اور وہاں پہ اپنے گھر بلا کے یا دفتر میں بلا کے ان کے اوپر یہ حملہ کیا گیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا ہے کہ مفتی قوی صاحب بلکل پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹی وی چلانے کے لیے ریموٹ کے کوشش کر رہے ہیں اور خاتون نے اچانک آ کے ان کے اوپر حملہ کیا ہے ان کو تھپڑ جڑ دیا ہے اور یہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے اس حوالے سے مفتی قوی صاحب نے ہمارے پروگرام میں اظہار خیال بھی کیا تھا وہ بھی ذرا سن لیں انہوں نے کیا فرمایا تھا میرے اوپر کس قدر ناکام ساشی ہوں رات کو ایک بج کے سیتیس منٹ میں میں سویا ہوا ہوں سرینہ ہوتل کے اندر مفتی عبدالقوی کے پاس ایک عیشہ نامی بچی جو رابطہ کرتی ہے اور کون کے اوپر مسائل پوچھتی ہے اسی کے نمبر سے میں اس کے شمولیت کر کے اپنی کار میں بیٹھا ہوں مریدین میرے ساتھ ہیں اس کے اندر دوپیر کا وقت ہے نظر بھی نہیں آرہا کہ سکرین پر کون ہے ایسی گفتگو میں نے کہا پھر تصویر تو دکھاؤ مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ محترم مجھ سے رابطہ کریں اور فوراں خدا نخواہ سے ایسی کو پہلے حیران ہو جاؤں ہوں کہ جناب یہ وہی بھائی صاحب ہے جنہوں نے ابھی دو منٹ پہلے میری تریف کی ہے یعنی یہ خود چیئے ہٹ کرنے پھر میں جناب حضور کرنے کے لیے جاتا ہوں ایک محترم مرہومہ شہید وہ بھی جائے ٹوپی پہن کے میری بیٹھ جاتی ہے کیا مفتی عبدالقوی کو تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ مفتی قوی صاحب نے یہ خود کہا تھا کہ رات ایک بجے حریم شاہ نے ان کو کال کی تھی اور پھر ان کا دروازہ کھٹ کھٹایا پھر ان کے اوپر یعنی جو بھی اس کی نیت تھی وہ انہوں نے خود اظہار خیال کیا لیکن ایک عالم دین ایک براد مانڈڈ عالم دین ان کے اوپر یہ حملہ ہو جانا ان کے ساتھ نازبہ سلوک کیا جانا کسی طریقے سے بھی مناسب نہیں ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اللہ تعالی جناب مفتی قوی صاحب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ہمارے وہ دوست ہیں رسک وہ بہت لیتے ہیں کیونکہ تقریبات میں جانے کا ان کو بھی بہت شوق ہے اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے شمشان مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ